کہاں سے لائیں گے حسین کے جیسا کہاں سے لائیں گے حسین جیسا حسین علیہ السلام جیسا نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ دوبارہ کبھی پیدا ہوگا حسین ایک ہی تھے جنہ نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کر دیا جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں جن کی وجہ سے اسلام کا بول بالا ہے اسلام کا نام ہے اور وہ حسین کی شخصیت اس طرح کی شخصیت دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتی اور عزل تک ان کا نام رہے گا ان کا نام ہے اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم حسینی ہیں ہم حسینیت کے علم بردار ہیں اور یہ اللہ اللہ نے ہر کسی کو تفویز نہیں کی ہے یہ خوش قسمتی یہ ہماری سعادت ہے یہ ہماری عزت ہے یہ ہمارا آنر ہے کہ ہم حسینی ہیں ہدایت کی بات آج کریں گے اور ہدایت کی بات کے لیے ہمیں جانا ہوگا علی بھائی کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ وہ آج ہدایت کی بات میں ہمیں کون سے اقوال بتاتے ہیں ناظرین پرگرام میں ٹائم ہویا ہے ہدایت کی بات کا اور ہدایت کی بات میں اقوال معصومین آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم نماز کی ٹائمنگ اپڈیٹ کرائے کرتے ہیں تو آج زہرین ہوگی بارہ بچ کے ستاون منٹ ٹویل ففٹی سیبن کے اوپر اور مغربین ہوگی نو بچ کے دس منٹ پہ نائن ٹین کے اوپر اور کل فجر انشاءاللہ انجام پائے گی دو پچپن یعنی ٹو ففٹی فائف پہ نماز کی ٹائمنگ کے بعد چرو کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر کے دروازے کے بہرونی حصے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے تو وہ حلاکت سے محفوظ رہے گا سبحان اللہ ایک لائن کا قول ہے مگر آپ دیکھیں کہ پورے گھر کی سلامتی اس کے اندر جو ہے وہ پناہ ہے اور اگر آپ ان اقوال پر عمل کرتے ہیں پریکٹیکلی خالی سننا یا اس کو حفظ کرنا یا اس کو یاد کرنا موجب سواب تو ہو سکتا ہے مگر اگر اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگیوں میں اپلائی کیا جائے تو اس سے بہت بے شمار فوائد جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتے ہیں مثلا کتنی چھوٹی سی بات ہے کہ گھر کے بیرونی جو بہر کا حصہ ہے اس کے مطلب جو پیچھے کا حصہ ہے گھر کے دروازے کا اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ لکھ دیں تو اس سے ہزاروں بلائیں ان سے آنے تک جو ہے وہ آپ کا گھر محفوظ رہے گا ایک اور قول مولا امیر المومین علیہ السلام سنقل کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ معاشرے کے اندر یہ شکوہ پایا جاتا ہے کہ جی فلا صاحب جو ہے وہ ضرورت کے وقت ہی یاد کرتے ہیں اور مطلب بعض دفعہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ مختلف عنوان دی جاتے ہیں مختلف نام دی جاتے ہیں کہ جی جب تک کام نہیں پڑے گا کال نہیں کریں گے یا آئیں گے نہیں یا بات نہیں کریں گے تو مولا فرمارہے ہیں ان چیزوں کو آپ دیکھیں تشکیل جو تشکیلات ہیں معاشرے کی آپ دیکھیں اس کی بنیادیں کتنی مستحکم اور کتنی شریفانہ ہیں کہ جو تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرے تو سمجھو تو پریشان نہ ہونا بلکہ فخر کرو کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو اگر ہم اس کو اس طرح سے اس زاویہ سے دیکھیں تو یقیناً مولا نے آپ کو جو ہے وہ روشنی میں آپ کو ایک ہدایت کی طرف جو ہے وہ تبدیل کیا سبحان اللہ یہ کوئی قول امام جعفر صادق علیہ السلام سے آپ فرماتے ہیں جس سے علم حاصل کرو اس کے ساتھ توازے سے پیش آؤں سبحان اللہ کیونکہ استاد کا درجہ جو ہے وہ ہم سنتے چلے آئے بچپن سے کہ استاد کا درجہ جو ہے وہ باپ کے برابر ہے ظاہری بات ہے کہ باپ اگر آپ ان معنوں میں دیکھیں تو باپ گھر کا سرورہ بھی ہوتا ہے اور باپ حق ولاید بھی رکھتا ہے انسان کے اوپر اپنی اولاد کے اوپر اور اس کو جو ہے وہ مکمل تصرف حاصل ہوتا ہے کہ اس کی وہ کس طرح سے تربیت کرے کس طرح سے مطلع ہے تو اس کے اسلامی اصول مگر وہ اس کے اوپر پوری قدرت رکھتا ہے کیونکہ وہ اس کی اولاد ہیں تو استاد کا درجہ باپ کی طرح اسلام نے مقرر کیا اور اس قول کے اندر باقاعدہ صاف صاف امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرما دیا کہ جس سے علم حاصل کرو اس کے ساتھ توازوں سے پیش آؤ کیا خوبصورت کلام ہے یہ گور قول امام ابو سی قاظم علیہ السلام کا نقل کروں گا آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لئے زکاة مقرر ہے ہر چیز کے لئے زکاة مقرر ہے اور بدن کے لئے زکاة نفلی روزہ ہے اللہ حمد صلی اللہ محمد ندوال محمد کیا خوبصورت بات ہے کیونکہ ہم ماہ رجب کے بعد ماہ شابان میں داخل ہو گئے اور بالکل اوائل میں ہیں آج دو تاریخ ہے اور کہتے ہیں کہ ماہ شابان جو ہے وہ باقاعدہ مطلب آپ کو آمادہ کرتا ہے اس کی عبادت اس میں روزے رکھنا اس کے اندر نفلی نمازیں پڑھنا صدقہ کرنا خیرات کرنا خدا کی عبادت خضو و خشو کے ساتھ انجام دینا آپ کو رمضان رمضان کریم کے لئے جو ہے وہ آمادہ و تیار کر دے گا تو کتنی خوبصورت بات ہے جو امام موسیق عاظم نے فرمائی کہ ہر چیز کے لئے زکاة ہے ہر چیز کے لئے اور بدن کی زکاة نفلی روزہ ہے اگر آپ کے تمام روزے جو واجب فرض روزے ہیں پورے ہیں تو آپ نفلی روزہ جو ہے وہ رکھیں تاکہ سال بھر کے آپ کی جو ہے بدن کی زکاة چاہے ایک آخری قول جو کہ مولا من مومنین حضرت علی بن عبیت علی بن محمد فدا سے فرماتے ہیں کہ جب تم پر سلام کیا جائے تو اس سے اچھے طریقے سے جواب دو تو اس سے اچھے طریقے سے جواب دو اور جب تم پر کوئی احسان کرے تو اس سے بڑھ چر کر بدلتو اگرچہ اس صورت میں بھی فضیلت پہل کرنے والی ہی کی ہوگی سبحان اللہ کس قدر نیکیوں کے اندر سبقت کرنے کا اشارہ ہے کس قدر ورنہ کسی مومن کو اپنے کسی برادر مومن کے ساتھ کسی چیز میں مقابلے کا حکم نہیں دیا اسلام نے سوائے نیکیوں کے اندر کہ نیکیوں میں سبقت کرو کہ جو شخص تم پر سلام کرتا ہے تو اس سے بہت خوبصورت طریقے سے دل کے ساتھ گہرائیوں کے ساتھ اس کو جواب دو کوئی تم پر احسان کرے تو اس سے بہترین طریقے سے اس کا بدلہ دو مگر یاد رکھو کہ افضلیت پہل کرنے والے ہی کی ہوگی تو کاش کہ خدا ہم کو توفیق دے کہ یہ نیکیاں کرنے میں نیکیاں کرنے والوں میں جو ہے وہ ہم سبقت کرنے والے بنیں کیونکہ ہم ہمارا دعویٰ بھی ہے کہ ہم وابستہ ہیں محمد و آل محمد سے ہم ان کی مبدت کا جو ہے وہ دم بھرتے ہیں ان کی جو ہے وہ ان سے عقیدت رکھتے ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ پروردگار ان تمام اقوال معصوبین پر ان حکمت کے چلاہوں پر ان نور کے میناروں پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق غنایت فرمائے اور آپ کو بھی تاکہ ہماری زندگیوں میں ایک مصبت تبدیلی اجاز ہو سکے اسی کے ساتھ میں اپنے سیگمنٹ تطاب کرتا ہوں اور چلوں گا سسٹر سہر کی جانبی جی بہت شکریہ علی بھائی ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گی کہ اللہ تعالی ہمیں ان اقوال پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ان پر عمل کر کے اپنے زندگیوں میں بہترین اور خوشگوار تبدیلیوں لاسکیں ناظرین آج ہمارا سیگمنٹ ہوگا کریلو ٹوٹ کے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو میں کوشش کرتی ہوں یہ بتانے کی کہ گھر میں رہتے ہوئے گھر میں موجود چیزوں کے ساتھ جو ہمارے روز مرہ کے استعمال میں ہوتی ہیں کبھی کچن میں اور پائی جاتی ہیں اکثر انگریڈنٹس ان میں سے تو ان کو ان کو کیسے صحیح طریقے سے جو ہے ہم استعمال ملا سکتے ہیں اور ان سے بوقت ضرورت کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں دوبارہ کہوں گی وہی دادی نانی کے ٹوٹکیں ہیں یہ کام ضرور آتے ہیں اور آپ کے بھی ایک 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 کام آتے ہوں گے اور آپ کو بھی بہت ساری ایسے ٹوٹکوں کا پتہ ہوگا اگر آپ چاہیں تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں پیاز کاٹنے کی بات جو ہے وہ بہت ہی گران گزرتا ہے پیاز کاٹنا کیونکہ پیاز جو ہے وہ کارتے وقت آنکھوں سے جو ہے وہ پانی کی بہت تیز بگتار جو ہے وہ خارج ہوتی ہے اور بڑا تکلیف دے ہوتا ہے آنکھوں میں جس طرح سے وہ میٹچینسی لگتی ہیں اس کی اور آپ کو ہنڈیا بنانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن چونکہ روزانہ بنانی ہوتی ہے اس لئے پیازوں سے آپ دور بھی نہیں رہ سکتے پیاز اور کیا کہتے ہیں کیچن کا جو ساتھ ہے وہ بہت مضبوط ہے اس لئے آپ کو اس کے لئے تھوڑی سی میں ٹپ پتہ سکتی ہوں کہ آپ کیا کر سکتی ہیں اگر آپ پیاز کاٹنے سے پہلے اسے پانچ منٹ کے لئے فریزر میں رکھتے ہیں پیاز کاٹنے سے جب آپ کو بتاؤ آپ نے کتنے پیاز لینے ہیں کوئی سب ہی آپ سالن بنا رہے ہیں کوئی سی بھی دش بنا رہے ہیں جس کے لئے آپ کو پیازوں کی ضرورت ہے تو آپ پیاز کاٹتے ہی جو ہے اس کو وہ کٹنے سے پہلے سے پانچ منٹ کے لئے فریزر میں رکھتے ہیں یا اس کو تھنڈے پانی میں پھگوتے ہیں اس کے بعد پانچ منٹ کے بعد اگر آپ پیاز کاٹیں گی تو یہ آپ کی آنکھوں میں اس سے آنسو نہیں آئیں گے اور نہ ہی وہ جو اس کی ایک عجیب سی جو پورے کچن میں بلکہ وہ پھیل جاتا ہے جو کچن میں آتا ہے اس کی آنکھوں سے بھی آنسو آتے ہیں پیاز کا کام جو ہے وہ رولانا رولانا ہے لیکن ہم یہ کم کر سکتے ہیں سوئی میں ایک بڑا ٹریڈیشنل سٹیپ ہے کہ سوئی میں دھاگہ ڈالتے وقت اکثر مشکلات پیش آتی ہیں خاص طور پر اگر کسی کی نظر کمزور ہے تو سوئی میں دھاگہ ڈالتے وقت بہت مشکل پیش آتی ہے اس کیلئے آسان سا طریقہ یہ ہے کہ دھاگے کے اینڈ پیج جو سرہ جو آپ سوئی کے ناکے میں ڈالنا چاہتے ہیں گزر سکے گا یا اس پر ہلکا سا جو آپ ہیر سپری کر دیں ہلکا سا ہیر سپری کرنے سے بھی وہ جو سوئی جو دھاگہ ہے وہ تھوڑا اکڑ جائے گا اور وہ آسانی سے سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ لیمو کا جو رس ہے وہ آپ مکمل طور پر بلکہ دگنا جو ہے وہ لیمو میں سے نکال سکیں تو اس سے پہلے آپ یہ کریں کہ انہیں پندرہ منٹ کے لیے گرم پانی میں بھگو دیں لیمو جو ہیں آپ ان کو پندرہ منٹ کے لیے گرم پانی میں بھگو دیں تو رس جو ہے وہ اس کے بعد اگر آپ اس کو نچوڑیں گے اس کے بعد آپ لیمو کا رس حاصل کرنا چاہیں گے تو وہ دگری مقدار میں جو ہے وہ باہر نکلتا ہے اس میں سے اور آپ کو جو ہے وہ صحیح آپ جو لیمو کا ہے وہ استعمال کر سکیں گے جو سالٹ اینڈ پیپر کی جو وہ پوٹ ہوتے ہیں جسے نمک دانی ہم کہتے ہیں اردو زبان میں تو اس کو اکثر ہی ہوتا ہے کہ نمک جو ہوتا ہے وہ وہ جو نمک دانی کے جو سرہ ہوتا ہے اس کے اوپر راکٹ جم جاتا ہے جس کی وجہ سے جب آپ اس کو سپرنکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نہیں کر پاتے خاص طور پر مہمانوں کے سامنے بڑی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے تو اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے اور بہت ہی آزمودہ یہ طریقہ ہے کہ آپ اگر اس کو اس کے اندر جو آپ کی نمک دانی ہے اس کے اندر آپ صرف چاول کے چند دانیں ڈال دیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو فلو ہے نمک کا وہ بہت بہترین ہوگا اور آسانی سے بغیر کسی رکاوٹ کے بغیر کسی جو اس کی ہیڈل کے جو ہے وہ آسانی سے نمک آپ جب چھڑکنا چاہیں گے تو وہ آسانی سے چھڑکا جائے گا اور اس طرح سے مہمانوں کے سامنے بھی شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی چائنہ پلیٹس جو ہوتی ہیں جس کو ہم استعمال کرتے ہیں گھروں میں جو چائنہ کے برطن ہوتے ہیں بڑے نازک اور بڑے قیمتی ہوتے ہیں اور اکثر اگر ان کو ایک کے اوپر دوسری پلیٹ کو رکھا جائے تو اس کے اوپر داگ پڑ جاتے ہیں اور وہ بہت ناغوار گزرتے ہیں کہ وہ ایسا لگتا ہے جسے پلیٹ سہی سے دھلی نہیں ہوئی یا پلیٹ کی صحیح طرح سے صفائی نہیں کی گئی حالانکہ وہ جو بہت آسانی سے ان پلیٹس کے اوپر جو داگ دھبے ہیں وہ پڑ جاتے ہیں جب وہ اگوزے سے ٹکراتی ہیں اس کا علاج آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ہر پلیٹ کے اور ہر دو پلیٹوں کے درمیان میں ایک پیپر پلیٹ رکھتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ وہ اپس میں جو ان کی خراش ہے جو سکرچز ہیں اس سے وہ نہیں پڑیں گے اور وہ محفوظ رہیں گے تھوڑی سی ایفٹ کرنے سے آپ کا جو بہترین کروکری کا جو سیٹ ہوگا وہ بچا رہے گا اور اس کی ویسے ہی لگے گا سالوں کے بعد بھی کہ جیسے یہ بالکل نیا ہے کچن جو ہے آپ اس میں سے کچن کا جو سپنج اسمال کرتے ہیں برطند ہونے کے لیے یا جو جس سے کچن کی کلیننگ کرتے ہیں اگر آپ اس کپڑے کو اچھی طرح سے یا سپنج کو اچھی طرح سے رات بھر کے لیے بیکنگ سوڈا یا نمک میں پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اس کو اچھی طرح دھولیں تو اس کے اندر سے جتنی بھی میل ہے چکنائی ہے جتنے بھی جرمز ہیں وہ غائب ہو جائیں گے اور آپ کا جو دیادہ دیتک آپ اس کو استعمال کر سکیں گے اسی طرح اگر ہاتھوں سے جب پیاز کارتے ہیں لیسن کارتے ہیں چیلتے ہیں تو کتنی دیتک آپ کسی بھی اچھے سابون سے یا کسی بھی اچھے ہینڈ ووچ سے آپ ہاتھ دھولیں آپ کے ہاتھوں سے پیاز اور لیسن کی خاص طور پر لیسن کی جو سمیل ہے وہ دور نہیں ہوتی اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سابون سے دھونے کی وجہ ان کو پہلے ہلکا سا نمک ختیلیوں پر رکھ کر ہاتھوں کو مسل لیں اور پھر گرم پانی اور سابون سے اس کو دھولیں بلکل بھی لیسن کی جو سمیل ہے آپ کے ہاتھوں سے نہیں آئے گی تو ناظرین یہ تو تھے کچھ گھریلی ٹوٹکے جو میں نے آپ کو بتائے اور امید ہے کہ یہ آپ کی روز مارہ زندگی میں مدد کرتے ہوں گے یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ذہنوں میں رہ جاتی ہیں ویسے ہمیں لگتا ہے کہ یہ اب یاد نہیں رہیں گے لیکن بگ وقت ہے ضرورت جب ہم ان کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ ہمیں اچانک دماغ میں آ جاتے ہیں اور ہم ان کا استعمال کر لیتے ہیں اس طرح سے ہم بہت ساری نقصانات سے جو ہیں وہ بچ سکتے ہیں اب ہم جائیں گے ایک بریک کی طرف بریک کا ٹائم ہو گیا ہے اور بریک کے بعد جب آپ کے پاس واپس آئیں گے تو پھر مزید گفتگو کریں گے آج کا ٹاپک ہے ہمارے پاس فضائل شبان استقبال شبان تو ہم شبان کے بہت ہی مقدس بہت ہی ممبارک مہینے پر آج بات کریں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہوگا اس مہینے کی تقدس کے بارے میں کہنے کے لیے تو چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف